ایک اورا ہم خبر آپ کو دیں ایف اے کے جانب سے سائفر تحقیقات کا معاملہ ہے ایف اے سابق وزیراعظم کی مذبانی کے لیے تیار ایف اے کی سائفر تحقیقاتی ٹیم نے سابق وزیراعظم کی گرفتاری کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کے لیے چھے رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ذراعی کے مطابق سابق وزیراعظم کو توشہ خانہ کیس میں ریلیف ملنے کا امکان ہے سائفر تحقیقات میں سابق وزیراعظم کے خلاف ایف اے میں مقدمہ ترچ ہے اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں زمان مغل سے زمان کہیے گا مزید بلکل سائفر تحقیقات کے حوالے سے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ ترچ کیا گیا تھا جس نے شاہ محمود اور دیگر کو بھی یہ نامدد کیا گیا تھا اور ایف اے نے چھے رکنی ٹیم بنائی ہے کہ اگر اسلامباد ہائی کوٹ سے چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا کا ندب ہوتی ہے گرفتار کر لیا جائے گا مدشتہ روز تھی ایف اے کے ٹیم ڈپی ڈریکٹر کی سربراہی میں اٹک جیل پہنچی تھی اور وہاں جا کے انہوں نے سوال جواب بھی کیے تھے اور انتظار کیا تھا کہ اگر اسلامباد ہائی کوٹ فیصلہ دیتی ہے تو ایسے صورت میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالی جائے گی لیکن مدشتہ روز سوال جواب کرنے کے بعد ان کی گرفتاری جو ہے اس کو التواب میں ڈال دیا گیا تھا گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی لیکن آج جو ہے ایف اے نے دوبارہ تیاری کر رکھی ہے کیونکہ گیارہ بجے کا وقت ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے فیصلہ سنانا تھا جو بھی تک نہیں سنانا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے اسلامباد ہائی کوٹ کا فیصلہ تھا اس کے بعد ایف اے کی ٹیم جو ہے وہ سائفر کے ایس میں جیرمن پی ٹی کی گرفتاری ڈالی جی ٹھیک بہت شکریہ زمان مغل اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے